ریزانٹ کے مطابق جنرل سیٹ کے لیے یوسیق زرادہ گلانی صاحب نے ایک سو انکتر ہو کی ہے شیخ صاحب نے لیے ہیں ایک سو چون سٹھ پور آج عمران خان کو گھر بھیجنے کا پہنا قدم نہیں علم میں تھوڑا سا ایک شرم ہے آج آپ کو از اینڈی پر خاص کرتے کر جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹ کا الیکشن آج اختتام پذیر ہوا اسلامباد اور چاروں سبائی داروں حکومتوں میں اس الیکشن کی پولنگ مکمل ہو چکی ہے بہت سا ریزرٹ سامنے آ چکا ہے اور اس ریزرٹ کے مطابق جو بے مقابلہ تھا اسلامباد میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور سابق وزیراعظم یوسف عزاگلانی صاحب کے درمیان اس میں یوسف عزاگلانی صاحب نے حفیظ شیخ صاحب کو شکست دے دیا اب اس شکست کے بعد دو سوالات پیدا ہو گئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اسی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار خارتون مشہست فوزی آرشت صاحبہ وہ ایک سو چوٹر ووڈ لے کر جیت گئی ہیں لیکن یہی پر قومی سبلی کے جو ارکان ہیں انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو ایک سو چوٹر ووڈ نہیں دیے اور ان کو کم ووڈ ملے ہیں جبکہ یوسف عزاگلانی صاحب جو ہیں وہ ان سے پانچ ووڈ زیادہ لے گئے ہیں تو کیا اب وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریکیت میں تمہادانی چاہیے یا وزیراعظم صاحب کو خود اعتماد کا ووڈ لینا چاہیے اور دوسرا حفیظ شیخ صاحب کو اب خود رضا کرنا طور پر وزارت اخزانہ سے مصطفی ہو جانا چاہیے اس حلسلے میں قانون کیا کہتا ہے سیاسی اطلاع کیات کیا کہتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور آج کے پروگرام میں ہمیں جوائنٹ کرنا طور پر محمود صاحب نے یا وفاقی وزیر تعلیم ہے ابھی تک وہ ہمارے پاس نہیں پہنچے لیکن ہمارے پاس موجود ہیں جناب میاں جویل تیف صاحب رتل قومی سمبری ہیں مسلملی قرون کے اور جناب آغا رفی اللہ صاحب رتل قومی سمبری پاکستان پیپلز پارٹی کے